اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی سپریم کورڈ آف پاکستان میں آج سابق فضیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے نیب ترامیم کیس میں پیش ہوئے اور آج تین چار گھنٹے تک نیب ترامیم کیس کی سماعت ہوتی رہی مگر عمران خان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور چیف جسی قاضی فائل سا نے حکومتی اپیل میں حکومت کے وکیل سابق رنج جنرل ایڈوکیٹ مختوم علی خان کو تفصیل سے سنا تاہم بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کو جو آج موقع دیا گیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سامنے آنے کا اور سپریم کورٹ میں کیونکہ ایک طویل عرصے سے عمران خان نظروں سے غائب تھے ٹیلیویجن سکرینز پہ ویسے ان کی تصاویر یا ویڈیو یا انٹرویوز نہیں چل سکتے تو ایک بڑا تجسس تھا ایک مسٹری تھی کہ عمران خان جو ہیں ان کا کیا ہلیہ ہوگا کیا اپیرنس ہوگی ان کا مرال کیسا ہوگا تو یہ دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں آج سپریم کورٹ پاکستان میں بھی وکلہ صحافی حضرات اور کچھ پی ٹی آئی کے رہنما بھی موجود تھے مگر آج عمران خان صرف سکرین پہ ایک نیلی ٹی شٹ میں بیٹھ رہے اور سنتے رہے کہیں گھنٹے تک سرکار کے وکیل کے دلائل کو آج ان کی باری نہیں آئی تو لگ یہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو اس تمام کاروائی میں ذاتی طور پہ پیش ہونے کی تو اجازت دے دی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ آتے اور یہاں پہ جلسہ گاہ بنا کے تقریر کر کے چلے جاتے ان کو باقاعدہ ایک فریق کی طرح بٹھایا گیا ہے انتظار کروایا گیا ہے اور اب یہ ساری سماج جو ہے وہ غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے تو فریق جب آپ بنتے ہیں پارٹی کے تو آپ جس طرح باقی فریق ہوتے ہیں آپ بھی ویسے ہی فریق ہوتے ہیں آپ بشک سابق وزیراعظم ہوں اور بقاعدہ آپ کو بٹھا کے جو ہے عمران خان کو یہ ضرور ان کو یہ سمجھایا گیا ہے یہ وہ خاموش پیغام ہے کہ فریق آپ بن گئے تو بیٹھ کے فریق کی طرح سارے دلائل سنیں بھی تاکہ کل آپ یہ نہ کہہ سکے کہ جناب مجھے تو دلائل ہی نہیں سنیں مخالف کے کیونکہ کل جب آپ کو موقع ملے گا اب معلوم نہیں کب ملے گا جب بھی ملے گا تو آپ بھی اندلائل کے جواب دیں گے تو آج یوں عمران خان کی موجودگی کمرہ عدالت میں یقینی طور پر بہت سے لوگوں کے لیے تجسس اور دلچسپی کا باعث تھی اور پھر وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا جس عمران خان کی تصویر انٹرویوز آواز وغیرہ پاکستان کے ٹی وی چیلنز پر چلنے کی اجازت نہیں تھی آج سپریم کورٹ میں جب وہ ویڈیو لنک کی تصویر ان کے سامنے آئی وہ ویڈیو آ رہی تھی مران خان بیٹھے ہوئے تھے سپریٹینر جیل کے دفتر میں اڈیالہ میں تو ان کی کسی نے موبائل سے تصویر بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی اور سوشل میڈیا پر جب یہ تصویر چلی تو بعد میں پھر تفتیش شروع ہوئی تحقیقات ہوئی پتہ چلا کہ ایک سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلامباد کے جانگی جدون صاحب ان کے فرزند ہیں جو یہاں پہ لاک لرک بھی تھے انہوں نے وہ تصویر بنائی ہیں اور ان تک پہنچا جو ہے گیا سپریم کورٹ کے اندر لگے سی سی ٹی بی کیمرہ کی مدد سے مگر بارحل یہ ایک بڑی ہی ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کیونکہ وہ تصویر جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد عمران خان کی ایک تازہ ترین تصویر ہے جو لیک ہوئی ہیں اس سے پہلے اڈیالا جیل کے اندر سے بھی ٹرائل کورٹ کے اندر سے بھی تصویر لیک ہوئی تھی آپ کا یاد ہے تصویر لیک تو ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی کبھی کبھی تصویریں خود ریاست بھی لیک کرتی ہیں ادارے بھی لیک کرتے ہیں کسی کی تصویر کرنے کے لیے اور پھر جیسے کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو کبھی کبھی ریاست کی مرضی کے خلاف بھی تصویریں لیک ہو جاتی ہیں یاد ہوگا جی ایٹی جب بنی تھی پنامک کیس سکینڈل اس کا بڑا شور شرابہ تھا اور اس جی ایٹی میں حسین نواز کی پیش ہوئے تھے ادھر جی ایٹ میں ہی تو وہاں اندر اس کمرے میں جہاں وہ بیٹھے تھے پورے کمرے میں اکیلی کرسی پہ حسین نواز ان کی تصویر بھی لیک ہوئی تھی اور اس وقت بھی سپریم کورٹ یہ معاملہ آیا تھا اور یہ معاملہ حکومت پر چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ شاید کسی سرکاری ملازم اور سرکاری اہلکار کی طرف سے یہ تصویر لیک کی گئی تھی اس کا پھر بعد میں پتہ نہیں چلا اس کے خلاف کاروائی کیا ہوئی ہے تو اس وقت تو جانبود کے وہ لیک کرائی گئی تھی کہ تھوڑا سا اس میں تضحیق کا پہلو تھا وہ جس طرح حسین نواز بیٹھے ہوئے تھے مگر یہاں آج اس تصویر کو روکنے کی تمام تک کوششوں کے باوجود بھی یہ تصویر لیک ہوئی ہے اور وائرل بھی ہوئی ہے برحال اب غیر مہینہ مدت کے لیے کیس جو ہے ملتوی ہو گیا ہے آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ فیصل وادہ جو کہ ایک سینیٹر ہے وہ معلوم نہیں کس جماعت کے سینیٹر ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں آہ بلکہ کچھ زیادہ ہی آزاد ہیں نون لی کے وہ سینیٹر نہیں ہیں سندھ سے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں کراچی سے اور پیپلز پارٹی کی ووٹ اور سپورٹ سے منتخب ہوئے ہیں اور آج آہ ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے انہوں نے ایک دن پہلے ہی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں براہ راست نصر یہ کہ عدلیہ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پہ حملے کیے تھے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا بلکہ بڑا دھمکی آمیز روائیہ تھا اور دھمکیاں بھی لگائی گئی تھی اور یہ دھمکیاں صرف ججز کو نہیں سب کو لگائی جاری تھی اور وہ تمام لوگ جو بقول سینیٹر فیصل وڑا کے فوج پہ تنقید کرتے ہیں یا ہمارے اداروں پہ تنقید کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ enough is enough اب جو ہم جو ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو برہل اس کے دوران ہی انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے جو کہ قابل گریفت ہو گئے اور سپریم کورٹ پاکستان نے آج انہیں بقاعدہ توہینی عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کو سناتے ہیں فیصل وڑا نے کہا کیا جسٹس من اللہ صاحب میرا گمان ہے کہ وہ نہیں ہیں جو سید شرکیوں کے لیے میڈیا کی زینت بننے کے لیے فیصلے کرتے ہوں میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب بزدل آدمی نہیں ہے میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتے میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی سے رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی پرانے خاص سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میرا گمان ہے کہ جسٹس اثر من اللہ صاحب کسی پولٹیکل پارٹی سے ان کے میسنجر سے نہیں ملتے میرا گمان ہے کہ اثر من اللہ صاحب کو کسی پارٹی کے لیڈر نے کوئی عوضہ آئینی قانونی سیاسی ان کے بچوں کو نہیں کیا میرا یہ سب گمان ہے تو کون میں خام کھا اب سینٹر فیصل وارڈا یہ کہتے ہیں پرائی شادی میں عدلال دیوانہ ہم ہم کر رہے ہیں مجھے بھی ویسے گمان ہے کیونکہ سینٹر فیصل وارڈا نے گمان کر مزمات کر کے جسٹس اثر من اللہ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کئی ہیں جو یقینا توہین عدالت کے ذمرے میں آتی ہیں کہ آپ جہاں مجھے گمان ہے جی آپ جو ہراتوں کو کسی سے نہیں ملتے اب اگر میں کو مجھے گمان ہے کہ سینٹر فیصل وارڈا دو نمبرات بھی نہیں ہے مجھے گمان ہے کہ سینٹر فیصل وارڈا جو ہے وہ کسی اسٹائبلشمنٹ کا ٹاوٹ نہیں ہے مجھے گمان ہے کہ سینٹر فیصل وارڈا جو ہے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ہر کارے کے کہنے پہ نہیں کر رہا مجھے گمان ہے کہ سینیٹر فیصل وارڈا کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں ہے کہ پہلے میڈیا کو تباہ کیا گیا پھر پارلیمنٹ کو مفلوج کیا گیا اور اب عدلیہ کو بھی مفلوج کر کے انڈ پہ جو ہے پھر سینیٹر فیصل وارڈا جو ہے اس کے جو اصل مالکان ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں تو میں بھی گمان کا لفظ کر کر کے تو کسی کے بارے میں کچھ کہہ دوں تو سینیٹر فیصل وارڈا صاحب جو ہے نا یہ جو چمکاریاں ہیں نا ان کی اور یہ چلترہ پان جس کو کہتے ہیں تو یہ چرب زبانی جس کو آپ کہیں تو یہ چیزیں کسی بھی سیاسی جماعت کے منجہ ہوئے اور سنجیدہ سیاسدان کے موک سے سننے کو نہیں ملیں گی آپ کو یہ وہ لوگیں جو سیاسی لابارس ہیں سیاسی جتیم ہیں جو لے پالک ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیشہ سے اسی طرح ان کو سامنے لا کے اور دنیا کو بتا کے استعمال کرتی رہی ہے تو میرے خیال میں تو یہ کھلن کھلا دھمکیاں ہیں جو کہ سینیٹر فیصل وارڈا لگا رہے ہیں ججوں کو نام لے لے کے مجھے گمان ہے آپ ایسے نہیں ہے تو پھر بات وہی ہے یہ گمان کا لفظ استعمال کر کے تو سینیٹر فیصل وارڈا کی بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تو دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے سینیٹر وارڈا تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر اس سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزنشپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں تو پھر جج دوری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں سوال ہے نا آپ کے لیے شراب حلال ہے ہمارے لیے شراب حرام ہے مثال ہے آئین اور قانون کے مطابق صرف سیاستدانوں پہ یہ پابندی ہے آئین کے اندر کہ وہ دوری شہریت نہیں رکھ سکتے ججوں کے حوالے سے اس حوالے سے پابندی قانون میں نہیں ہے اور آئین میں بھی نہیں ہے تو جب ایک چیز آئین اور قانون میں نہیں ہے تو نہیں ہے یہ سینیٹر فیصل وادہ کے کہنے پہ یا بوٹ اٹھا کے ٹی وی ٹاک شورز میں آنے والے اس ایکسپرٹ اور تجزیہ کار کے کہنے پہ ججوں کے اوپر کوئی آئینی بندش نہیں لگ جاتی آئین میں قانون میں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو یہ کہنا کہ ہمارے لیے اصول کچھ اور ہے اور ججوں کے لیے اصول کچھ اور ہے دوسری بات یہ ہے سینیٹر فیصل وادہ کا جو اپنا ان کا کیس تھا امریکی شہریت کا یہ جھوٹ بولتا رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے بار بار بلانے کے بعد تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ایک تاریخ نہیں بتا سکے کہ اس تاریخ کو ان کی شہریت جو ہے انہوں نے چھوڑی اور جب امریکی سفارت کانے کے ریکارڈ خط آ گیا کہ اس بندے نے تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد شہریت چھوڑی تو ثابت ہو گیا کہ سینیٹر فیصل وادہ نے اپنے اس حلفیہ بیان میں جھوٹ بولا تھا جس میں لکھا جاتا ہے کہ میں دوری شہریت کا حامل نہیں اور وہ دوزار اٹھارہ کے ظاہری بات ہے الیکشن سے پہلے وہ بیان جمع کرانا ہوتا ہے حلفیہ بیان جمع کرانا ہوتا ہے تو جھوٹ بھی بولا دوری شہریت بھی رکھی اور ستم ذریفی یہ دیکھیں کہ ان سینیٹر وادہ کو چیپ جس سے اسلام بات ہے کوٹ فیصل آمر آمر فاروق نے ڈیڑھ سال تک گنجائش دی ملہ ان کے کیس کا فیصلہ ہی نہیں کیا اور ڈیڑھ سال تک تاریخیں تاریخیں پھر کنٹیم بھی بیچ میں جاری کرتے تھے کنٹیم بھی نہیں لگاتے تھے تو چیپ جس سے آمر فاروق نے اس دن ان کے خلاف درخواست کو اس بنیاد پہ جو ہے خارج کر دیا کہ جس دن وہ ایم این اے کے ایم این اے سے صیفہ دے کے سینیٹر منتخب ہو گئے تھے تو پھر درخواست میں چیپ جس سے آمر فاروق نے کیا لکھا اب تو وہ جی سینیٹر بن گئے اب تو وہ ایم این اے رہی نہیں تو اب یہ جو درخواست کیونکہ ان کے ایم این اے ہونے کے خلاف تھی تو یہ غیر محصر ہوگی ڈیڑھ سال تک رکھا چیپ جس سے آمر فاروق میں اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن نے نائل کر دیا تو وہ سپریم کورڈ آگے سپریم کورڈ میں چیف جس سے عمر فاروق انتہابندیال جن کی یہ بڑی اس پریس کا افروق میں تعریفیں کر رہے تھے کہ جی بڑا ہے وہ جج ہیں انہوں نے ان کو تمام جو نظیریں تھیں عدالتی فیصلے تھے ان کو بالا اتاق رکھ کے ان کو کہا کہ اگر آپ ریزائن کر دیں تو آپ صرف اس الیکشن کے لیے نائل ہیں یہ ایک نئی جورسپروڈنس چیف جس سے عمر فاروق انتہابندیال نے فیصل وڑا کے لیے صرف نکالی تھی باوجود اس کے کہ ماضی میں چیف جس سے عمر فاروق انتہابندیال باسٹ ون ایف کے تحت ایسی ہی سیچویشن میں تاہیات نائلی باسٹ ون ایف کے تحت نائلی دے چکے تھے تو یہ موصوف جو ہے نا یہ جسٹس اتر من اللہ کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے وہ ان کی نہیں ہے وہ جن کی ہے وہ جن ان کی ہے جن کے فیصل وڑا بوٹ لے کے جو ہے نا ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں کے لیے اگر آپ کو آئین اور قانون نے جھنڈے تلے ڈنڈا دیا ہے اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہم ہی کریں گے کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوئے کہ بورڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانے دیں گے آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوئے کہ وہ سیچن کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسکر اڑائیں گے اب ان مصوف کی آپ زبان کو چیک کریں آئین اور قانون میں ہمیں جھنڈے تلے ڈنڈا دیا ہے اب پتہ نہیں بندے تلے ڈنڈا کس نے دیا ہے لیکن فیصل وڑا کا یہ جو فرمان ہے یا یہ جو قانون کی تشریح ہے کہ جھنڈے تلے ڈنڈا جو ہے ہمیں دیا ہے یہ ہم کو ہونے وئی آپ جو ہیں کوئی ترجمان ہیں آپ جو ہیں کس بحاف پہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈنڈا دیا ہے آپ کو ڈنڈا دیا ہے آپ کو کس نے ڈنڈا دیا ہے چلیں انہیں تو آئین اور قانون نے دیا ہے آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ اس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہیں ڈنڈا لے کر تو انتہائی بدتمیز انتہائی جاہلانہ گفتگو اور یہ جھنڈے تلے ڈنڈے والا جو فلسفہ ہے یہ آپ پوری قوم کو ڈھمکی لگا رہے ہیں اور کس کی بحاف پہ لگا رہے ہیں اور پھر آپ ہماری افواجے پاکستان کی بے توکیری کر رہے ہیں ان شہید نوجوانوں کی اور یہ کہہ کہ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے جانے قربان کرنی ہے کیا جانے قربان کرنے کے لیے اپنے وطن کے لیے آئین میں یہ لکھنا چاہیے کہ جو بھی جنگ کرنے جائے گا وہ مر جائے گا اور وہ واپس نہیں آئے گا یہ آئین میں لکھتے ہیں دنیا کے کس قانون میں یہ لکھا ہوتا ہے دنیا کے کس قانون میں لکھا ہوا ہے انڈیا وہ یا امریکہ یا یورپ وہ جہاں پہ ان کی بڑی بڑی جائدادیں فیصل وڑا کی اور جن کا ابھی حساب بھی نہیں دے پا رہے ہیں اور ابھی نئی انکشافات بھی ہیں تو کس دنیا کے قانون میں لکھا ہے کہ جھنڈے تلے جو ڈنڈا ہوتا ہے اور پھر جو ڈنڈے والے جو ہیں وہ شہادتیں نہیں دیتے کیونکہ آئین اور قانون میں نہیں لکھا تو شہادتیں تو ہر پیشہ دیتا ہے پولیس کے آئین اور قانون میں شہادت کہاں لکھی ہے وکیلوں کی ڈاکٹروں کی صحافیوں کی شہادت آئین اور قانون میں کہاں لکھی ہے سب اپنے ملک اور قوم کی خاطر لڑتے ہیں اور مرتے ہیں اور یہ سوچ کے نہیں وہ جنگ کرنے جاتے کہ وہ کچھ ذاتی احسان کر رہے ہیں یہ ان کا قومی فرض ہوتا ہے حلف اٹھاتے ہیں اور آئین کے اور ملک کا تحفظ کرنے کا جب آپ قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر مجھے گولی کا خطشہ ہوا تو پھر میں نہیں دفاع کروں گا اگر مجھے موت نظر آئی تو میں نہیں میں شہید نہیں ہوں گا باقی میں دفاع کروں گا کیسے کریں گے تو فیصل وادہ صاحب ایسی جاہلہ نہ گفتگو اگر نہ کرتے نہ تو اس سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی عزت اور تقریب میں بہتری آتی ہے مگر اس طرح کے لوگوں کو جب آپ استعمال کریں گے پہلے شیخ رشید پھر کوئی اور تو اب جو ہے یہ جو نیا برینڈہ لے کر آئے ہیں اس سے میرے خیال میں عزت میں اضافہ نہیں ہوگا کمی ہوگا اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھا لے گا تو پگڑی کا فٹبال ہم ان کی پگڑیوں کا فٹبال بنائیں گے پیار کریں گے ڈبل پیار دیں گے عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے اترام کریں گے بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کرنے گا کلیارٹی ہے فیصل وارڈہ کی زبان میں کوئی اور بول رہا ہے فیصل وارڈہ کی زبان میں فیلڈ مارشل عیوب خان بول رہا ہے فیصل وارڈہ کی زبان میں جنرل مشرف بول رہا ہے فیصل وارڈہ کی زبان میں جنرل زیولک بول رہا ہے کوئی اور بول رہا ہے فیصل وارڈہ کی زبان میں اور یہ زبان جو عدلیہ کے خلاف استعمال کی گئی ہے بلکہ پوری قوم کے خلاف استعمال کی گئی ہے یہ اس زبان سے بھی بتر ہے جو جنرل مشہرت میں تین نومبر دوزار ساتھ کے فرمان میں استعمال کی تھی یہ بالکل ویسا ہی حملہ ہے اور اب کی بار یہ حملہ جو ہے جس نے بھی کیا ہے اس نے فیصل وادہ جیسی پرائیوٹ ملیشیا کو استعمال کیا ہے عدالت کے اوپر ویسا ہی حملہ کیا گیا ہے عدلیہ کے خلاف جس طرح لوگوں کو استعال دلانے کی کوشش کی گئی ہے فیصل وادہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پگڑیوں کا فٹمال بنائیں گے کوئی بدماشی کرے گا تو ہم ڈبل بدماشی کریں گے یہ کس قسم کی زبان ہے جو ایک سینیٹر بول رہا ہے اور کس کے بحاف پہ یہ کس لیے اتنا اعترار ہیں اتنا اعتماد اتنا کانفیڈنس اور یہ جو ڈبل بدماشی کیا یہ تو ٹرپل بدماشی ہے اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس آئین کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ عدلیہ کے ساتھ اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ہمارے چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ نے جو آغاز میں بڑی احتیاط سے کام لیا اور چھے ججوں کے خط کے اوپر جتنے تاخیر سے کاروائی کی اس سے فیصل وادہ جیسے اور ان کے جو مالکان ہیں ان کے لوگوں کو شے ملی ہے ہمت ملی ہے کہ اب وہ زیادہ حوصلے کے ساتھ عدلیہ پہ حملہ آور ہوئے ہیں شاید کچھ دیر ہو گئی ہے مگر اب یہ معلوم ہوگا کہ دیر ہوئی یا نہیں جب یہ توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ میں لگے گا اور فیصل وادہ کٹیرے میں کھڑے ہوں گے اور پھر جد صاحبان ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کس کا فٹوال بناوگے بتاؤ کس سے ڈبل بدماشی کرنی ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے مالک کون ہیں تمہارے موہ میں کس کی زبان ہے یہ سارے سوال جب ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ فیصل وادہ کتنا بڑا بدماش ہے ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرح سے ہو رہا ہے ہمیں سیاست دان بھی ہیں بند کریں اناف از اناف اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا یہ بورڈروں کے اوپر جو شاعتیں خون دے رہے ہیں ان کی ویسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ان پر تمسکر کیچار الزامات اور جھوٹ اور فریب ہر چیز میں ان کو انوال نہ کریں اگر ان کی کئی انوالمنٹ ہے ثبوت پیش کریں ہم کڑے ہوں گے تو فیصل وادہ صاحب گبراد کے اس بات کی ہیں ثبوت ہوں گے نا ذرا تھوڑی سی تحقیق تو ہونے دیں تحقیقات تو ہونے دیں ثبوت تو ضرور ہوں گے اور سامنے بھی آ جائیں گے ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ ہی گوائی دینے کے لیے یہاں پہنچ جائیں تھوڑا سا سبر تو کریں اور یہ اناف از اناف اب یہ چودریوں کے منشی بھی چودریوں کی زبان جب استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو اداروں پہ الزام کون اداروں پہ الزام لگا رہا ہے اداروں پہ الزام نہیں یہ افراد کا جو فیل ہے اس کو اداروں سے آپ مجھ جوڑیں چند انڈیویجلز ہیں چند افراد ہیں ادارے کا اس میں کچھ نہیں ہے ادارہ ملک کے تحفظ کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے ہمارے جو ادارے کے لوگ ہیں وہ سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں آپ جیسے چھیلوں کی اور آپ جیسے لوگوں کی ان ادارے کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی تو بارال ذرا تحمل سے کام لیں اور یہ دھمکی دینے والا جو لہجہ ہے اس کو تھوڑا درست کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ ویرات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی نہ ان کے بچوں کے لیے میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا تو پھر اثر منلہ صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی سوال دوٹ جائیں گے اگر لکھا ہوا ہے تو ختم کانسپریسی فینسٹ کانٹرووسی اوور یہ اگر لکھا ہوا اگر لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے بھائی جب آئین اور قانون میں یہ تقاضہ ہی نہیں ہے کہ کسی جج نے لکھ کے دینا ہے کہ میری دوری شتنی ہے یا پھر یہ تقاضہ ہی نہیں ہے کہ دوری شہریت کی بنیاد پہ آپ ادا نہیں رکھ سکتے تو لکھ کے کس کو دینا ہے یہ بار بار ایک ہوا بنایا جا رہا ہے ابھی ایک دفعہ پھر فیصل وارڈا کی اس پیس کانفرنس کا کل ہی جواب بھی آ گیا اور وہ بات بڑی واضح ہو گیا کہ جوڈیشل کمیشن میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا ان کے گرین کارڈ کا گرین کارڈ نیشنلٹی نہیں ہوتی یہ ایک سفری دستاویز ہے اور اگر نیشنلٹی ہوتی بھی تو قانون اور آئین کی خلاف فرضی نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ ڈسکس ہوا اور یہ چیزیں ریکارڈ پہ یا لکھ کے کہیں نہیں دی جاتی تو بارال جی بڑا صاحب آپ تیار ہو جائے یہاں آ جائیں سپریم کورٹ میں اور جو جو باتیں آپ نے کی ہیں گمان ہیں گمان ہیں راتوں کو نہیں ملتے جس اتمن اللہ گمان ہے اس کی بچوں کو کسی نے کچھ آفر نہیں کیا گمان ہیں تو پھر گمان تو بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سے لوگوں کو ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویلاؤک کے شروع میں کہا کہ یہ لفظ گمان کہہ دینے سے بچت نہیں ہوتی ہیں اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپکشنز ہیں کوسٹیننگ ہے سوال ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا کیونکہ فیصل واتا نے کہہ دیا ہے کمال ہو گیا ہے ویسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اتنا ہی شوق ہے تو ایک شکایٹ ڈال دے نا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ بھی غور کر لے گی تو اگر تیریری حکم نہیں ہے تو پھر اس کے کانسیکونسز ہوں گے بیرسٹر فیصل اپنا فیصل وادا صاحب ٹھیک ہے جو بھی کانسیکونسز ہوں گے وہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا اس کے تو جو کانسیکونسز ہوں گے یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہیں اس کے کانسیکونسز ضرور ہوں گے اور اگر اس کے کانسیکونسز نہ ہوئے تو پھر پوری پاکستان کی عدلیہ کے لیے کانسیکونسز ہوں گے پارلیمنٹ کے لیے ہوں گے اور حکومت کے لیے بھی اس کے کانسیکونسز ہوں گے وہ حکومت جو فیصل وادا جیسے لا وارث اور سیاسی یتیموں کی پریس کانفرنسوں پہ مجرمانہ خاموشی اکتیار کیے ہوئے ہیں پتیولا جانے امجی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے ہیں اللہ حافظ